اسلام علیکم دوستو سپوکمہ بیبال زون سے تائر رحمان بات کر رہا ہوں دوستو یہ ہمارے بیج ہے اگستوالی ان کو ایک فون دیا تھا یہ سرچ کر رہے ہیں سارے بیٹے ہوئے تھے یہاں پہ مل کے سرچ کر رہے تھے ایک فون پہ یہ فون عادل بھائی یہ فون ہمارے باس کا کہاں سے آیا ہے کسٹمر اسلام آباد سے ایک شاپ کیپر نے سینڈ کیا ہے نا اچھا تو اس میں مسئلہ کیا ہے ڈسپلی لائٹ نے آ رہا ہے تو چھوٹے مسئلہ ہے تو اسلام آباد سے کیوں سینڈ کیا اس کا تو برنیوں ہمارے پاس ہے نا تو اس میں دیکھ کے لائٹ وہ کر لیتا اچھا کیسی تری مارڈل ہے برنیوں میں نہیں ہے اس کا کچھ اچھا تو اس میں مسئلہ ہمیں دیکھاؤ پہلے چلو آپ یہ آن کر کے دیکھاؤں میں فون آنے اچھا فون آنے اور ڈسپلی لائٹ نے آ رہا ہے دوسرے لسیڈی بھی ٹرائی کریا چلو یہ آن کر کے دیکھاؤں اچھا گرابکس آ رہا ہے آپ ذرا صاحب کر کے میرے ہاتھ میں پکڑا دو میں دیکھتا ہوں چلو گرابکس آ رہا ہے ہمیں نظر نہیں آیا پر آ رہا ہے آپ نے چیک کیا ہے تو اچھا آپ نے مل کر اس پر سرچ کی مسئلے کو ڈھونڈا ہے نا اوکاس بھائی انور بھائی مسئلہ پانڈ کیا ہے صرف ہماری ویوز کو بھی دیکھانا ہے کہ تھوڑا سا کام کر رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں ان کو بھی پائدہ ہوگا نا ہو سکتا ہے ایک نیو سٹوڈن اس کے لئے تھوڑا سا پائدہ ہو یا جس نے اسلامباد سے سینڈ کیا ہے وہ وہ بھی دیکھ لے کہ انہوں نے یہ مسئلہ کس طرح کیا اس کے بعد اس کیوں حل نہیں ہوا اچھا تو برنیوں پہ ہمیں لے کے جاؤ کہ اس کا ڈائیگرام نہیں ہے آپ کہہ رو اس کا ڈائیگرام نہیں ہے تو ہمیں سرچ میں لکھ کے دیکھاؤ اس طرح ہم نہیں مانیں گے ہم اس طرح نہیں مانیں گے ہمیں دیکھاؤ اچھا اس کو مائنس کرو اوپر سے یہ برنیوں آ گیا وہ سرچ میں لکھو یہ دیکھو سرچ میں یہ لکھ رہا ہے سرچ میں لکھو KC3 یہ دیکھو ایک منٹ سبار کرو میں ذرا یہ کیا یور ڈیٹا آہ نٹ پاؤنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مارڈل اس میں نہیں ہے اچھا تو ابھی مسئلہ بن گیا اس کا ڈائیگرام نہیں ہے سیم پی سی بھی آپ کے پاس ہے عادل بھائی سیم پی سی بھی تو آپ کو نہیں دیا نا یہ بس یہ پون پکڑا دیا کہ اس کا مسئلہ حل کرو اچھا بعض مارڈل اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا آئی سی کا جو ہے نا ایک آئی سی کا پینہ اوڈ آپ نے دیکھنا ہو یا لائن دیکھنا ہو وہ نہیں ملتا تو اس کے لئے ہم کیا کرتے وہ آئی سی تلاش کرتے کون کون سی مارڈل میں لگی ہوئے تو اس میں بھی سیم آپ نے کیا پارمولہ استعمال کیا ہاں تو وہی پارمولہ آپ نے استعمال کیا اور دیکھا کہ اس کا تو ڈائیگرام نہیں ہے لائٹ تو نکالنا ہے صحیح ہے لیکن یہ سکرین ہمارے کون کون سی مارڈل پر لگتے ہیں ان مارڈل کے لائٹ سیکشن کو دیکھے ایکس چیس او باؤن چیس او پچ پن اس میں یہ مجھے دیکھا ہو یونٹ یہ والا یونٹ اس میں بھی یوز ہوا ہے صحیح ہے یہ والا یونٹ اس میں بھی یوز ہوا ہے تو آپ نے کون سی مارڈل ان دونوں میں سے نکالا اس فائب کا نکالا تو اس سپون میں مسئلہ کیا ملے آپ کو اچھا این اوڈ پر کنیکٹ نہیں ہے ڈسپلی سے چلو مائکروسکوپ میں ہمیں ذرا کر کے دیکھاؤں اس بار اس ویڈیو میں آپ کو یہی سمجھانا تھا کہ سیم مارڈل کا لائٹ سیکشن ہے وہ تو آپ دیکھو کہ کون کون سے مارڈل پر لگتے ہیں یہ کنیکٹ نہیں ہے اچھا ہمیں یہ بتاؤں پہلے کہ یہ ہمارے جو این اوڈ والی لائن ہوتی ہے یہ کہاں سے کنیکٹ رہے گا کوئی نہیں ہوں میں سیٹ کرلوں گا آدل بھائی پہلے ہمیں یہ بتاؤں کہ یہ کانیکٹ رہے گا ڈائیوڈ کی کیتھوڑ سے ڈائیوڈ کی کیتھوڑ سے ہمارا ڈسی ڈی این اوڈ ٹچ رہے گا کس طرح بورڈ پر بنا کے دکھا سکتے ہو چلو مارڈ کر دو اس کو اچھا یہ بورڈ میں لکھا ہے یہ کون سا اچھا پرکسیمیٹی سینسر کے بارے میں آج آپ کا یہ سینسر ڈسپلی کانوالی سپیکر کے پاس ہوتا ہے ایک منٹ اس کے اندر ایک انفاریڈ لائیڈ ہوتی ہے جب بھی کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو یہ یہ سینسر اس چیز کو سینس کرتے اور سی پیو کو سنگنل لیتا ہے اور سی پیو کو اس سینسر کے وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کب ڈسپلی چالو کرنا ہے کب ڈسپلی بند کرنا ہے اس کو ور کرنے کو کونکون سے چاہیے وہ آپ کو بتایا ہے صحیح ہے پرکسیمیٹی سینسر اس کے علاوہ اور کتنے سینسر بتائے گئے آنور بھائی تیرہ سینسر اس کے علاوہ چاہتا ہے ایک یہ ہو گیا سب ایکسپلین کیے نا اولٹیج وغیرہ پنگر سینسر سب ہی کچھ چلو یہ ہٹا دو اچھا تو یہ ان کے کلاس والی ابھی پھلاحال وائٹ بورڈ پر لکھی ہوئی تھی تو وہ بھی ذرا کوئی سینسر اچھا ڈائیوڈ میں یہ ڈائیوڈ بنا رہے ہو اچھا ڈائیوڈ میں جو لکیر ہوتی ہو کونسا سیڈ ہوتا ہے لکھو اوپر اور دوسرا انوڈ ہوگا ہے تو یہ اس طرح ٹچ رہتے ہیں اس کے درمیان میں اس لین میں کچھ بھی آ سکتے ہیں ریجسٹر بھی آ سکتے ہیں ریجسٹر کتنے ہوں ہم کہا ہوگا زیرو ہم کہا سکتا ہے اور کیپ بھی آ سکتے ہیں کیپ سیریز میں نہیں ہوگا پیرلر میں لگاؤ چلو کیپ رہنے دو یہ کہا بھی جائے گا وہ پروٹیکشن کے لئے کیپ بھی ہوتے ہیں لکھو لیچے انوڈ لکھو LCD انوڈ پہ آئے گا چلو صحیح ہے تو ابھی یہ لین بریک ہے ہمارا آپ نے ایڈریس کیا یہ بریک ہے یہ LCD کے انوڈ سے ٹچ ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارے جو ڈسپلی کنیکٹر ہوگا یہ اس میں انوڈ سے ٹچ ہونا چاہیے پہلے دو یہ بات یہ کنیکٹر ہو گیا اس میں انوڈ پہ ٹچ ہونا چاہیے اب اس کا ڈائیگرام نہیں ہے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ انوڈ اس میں کون سا ہے انوڈ کون سا ہے تو اس لئے آپ نے دوسرا ڈائیگرام کا استعمال کیا چلو بات تو ڈیوازی ہو جائے نا کہ یہ لین بریک ہے اور اس کا ڈائیگرام نہیں ہے تو کیسے بتا لگے کہ یہ لین کھا سی کنیکٹر ہے تو اس کا سیم مارڈل نہیں ہے تو آپ نے چیک کیا کہ ڈسپلی کون کون سی مارڈل پہ لگ رہی ہے اس فائب پہ تو اس فائب آپ نے اوپن کی ہے ذرا ہمیں ابھی اس فائب میں تو پہلے ایکسپلین کر لو بعد میں اب اس کو کلیئر کر رہا ایک منڈ میں موٹ چینج کرتا ہوں LCD کا آہ یہ کون سا پی سی بھی ہے اس فائب ایکس چیز ہو باؤن ایکس چیز ہو باؤن یہ ہے اوپن ہے اوپن ہے چیک کر لو آہو یہ ہے اس میں کون سا لائن ہے ڈسپلی کنیکٹر پہ پہ لیا جاؤں ڈسپلی کنیکٹر ڈسپلی کنیکٹر ڈسپلی کنیکٹر اچھا یہ کوئی اور سیکشن اوپن ہے یہ شاید کوئی اور اس سیکشن میں کام کر رہا چلو آپ جا کے اس فائب میں لائٹ سیکشن اوپن کر لو اوپر اوپر یہ والا لائٹ سیکشن اوپن کر لو اس میں ہمیں دیکھاؤ کہ یہ آپ نے کس طرح معلوم کیا کیا اسے ٹچ رہے گا اچھا ابھی تک تو یہ آپ نے جمپر نہیں کیا ہے نا اچھا صحیح لیکن اولٹیج آؤٹ چیک کی تو صحیح آ رہا ہے تو مطلب آنی چاہیے ڈسپلے پہلے دیکھاؤ ڈسپلے کنیکٹر یہ ہے ڈسپلے کنیکٹر اس میں آپ نے معلوم کر لیا کہ کونسی پین سے کنیکٹ ہے چار نمبر سے اور بیچ میں پروٹیکشن والے کپسٹر لگی ہوئے پھر آگے ایک zero ohm کا ریجسٹر لگا کے یہ ہمارے ڈائیوڈ کی کون سی سری سے کنیٹ ہے کیتورڈ سے کنیٹ ہے تو ابھی آپ کیا کروگے آساد بھائی سیمپل سا یہ لینٹریس کروگے جہاں آپ بھی مسنگ ہوگی وہاں بھی کیا کرلوگے آپ جمپ پر کرلوگے ڈارک بھی آپ جمپ اچھا آپ نے چیک کیا ہے یہ جو ریجسٹر لگا ہوا یہ اوپن ہو چکا ہے اچھا تو یہ کتنے ہوں ہم کا ریجسٹر ہو سکتا ہے تو اس کو ہم جمپ پر کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ مسئلہ معلوم کیا تو کیسے لگا انور بھائی اچھا لگا خوشی ہوئی کہ نہیں کہ آئی سی نہیں ہوگی تو دوسری مارڈل کے آئی سی نکال کے مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو اس طرح دوسری مارڈل کا ڈسپلی یہ کھا کھا بھی حضور دے تو وہ معلوم کر کے بھی ہم اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں ڈسپلی کا بھی اور اور گرابیس کا بھی بلکل بلکل زبردست تو چلو اس کو کاویا کوان کر رہا کاویا ہمارا آٹو سلیپ موڈ پہ ہوتے ہیں تو مایکروسکوپ پہ آتے ہیں دوبارہ کہ آپ ہمیں دکھاؤ کہ کون سا ریجسٹر یہاں پہ اوپن ہے پی سی بی میں بھی دکھاؤ چلو مایکروسکوپ کو مایکروسکوپ کیمرہ اوپن کر دے یہ ریجسٹر اوپن ہے یہ اوپن ہے اب چیک کرو میٹر پہ آمین چیک کرو میٹر مجھے یہاں دو میٹر میں یہاں پہ یہاں پہ رکھ لو میٹر ایک مینٹ ایک مینٹ ایک مینٹ یہ اوپن ہے صحیح ہے اور یہ اوپن ہے بلکل بلکل اوپن ہے صحیح ابھی یہاں تک لین کنیٹ ہے کی نہیں فور نمبر یہ ذرا میرے دکھاؤ تو آسا اوپر کر لو پی سی بی کو پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو یہ فور نمبر لین ہے اس طرح رکھو کہ دونوں نظر آئے عدل بھائی کہ ہمارا ریزیسٹر بھی نظر آئے اور کنیکٹر بھی نظر آئے ابھی دیکھو کہ یہ کنیکٹر جو ریزیسٹر ہے اس کے ون سیٹ سے کنیکٹ ہے یا نہیں فور نمبر والا دوسری سیٹ کنیکٹر کے دوسری سیٹ پہ پور نمبر یہ یہاں تک کنیکٹ ہے ابھی ریزیسٹر کے دوسری سیٹ چیک کرو جو اوپن ہے چلو یہاں پی کنیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اوپن ہے چلو آپ اس کو نکال کے جمپر کر لو اس کو نکال کے آپ جمپر کر لو یہ میرے کھاویے پہ قلم لگی ہوئے ہیں اچھا یہ تو وارٹر ڈیمیج دادل بھائی وارٹر ڈیمیج ہے نا تو اس پہ وہ کاریگر نے دیان کیوں نہیں دیا یار کہ وہاں سے سینڈ کر لیا یہاں پہ دائیگرام نہیں تھا بلکل بردیوں پہ صرف کام کر رہے ہو ہارڈ ویئر پہ تو یہ مسئلہ بنے گا تو بہرحال یہ تو ابھی تو پتہ چلو نا ہو سکتے ہیں بہت سارے سٹوڈن اس طرح جن کو پتہ نہیں ہو کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے دوسری مارڈل کے ڈیگرام کو نکال کر ہم کچھ بھی مسئلہ حل کر سکتے اس طرح اور بھی چیز ہے آپ دیکھو یہ آئی سی کون سے مارڈل بھی یوز ہوتی ہے یہ گراپک سیکشن کا بھی یوز ہوا ہے یہ لائٹ سیکشن کا بھی یوز ہوئے ہے یہ رنگر آئی سی کا بھی یوز ہوئے ہے تو سیم مارڈل سے نکال سکتے ہو ورنہ ہار مارڈل کا تو نہیں ہے نا بردیوں میں ہارڈوئر سیلوشن ہر مارڈل کا نہیں ہے اچھا تو اس کو اب جمپر کرو گے ابھی اس طرح رکھو تک ہمیں بھی اوپر نظر آئے ابھی نظر آ رہا ہے اس کے لئے وہ باریک سا جمپر بھی ہے عادل بھائی ابھی بلکل نیو ہے ہمارے پاس آپ کے بیچ کی کتنے دن ہو گئے دس دن دس دن ہو گئے ماشاءاللہ تو اس نے کبھی پہلی ویڈیو بھی نہیں بنایا عادل بھائی نے تو تھوڑا سا پرشرت ہو گا نا ویڈیو کا لگا لیا جمپر یہ بلیڈ سے کاڑو آمیں پھر مائیگروسکوپ میں دیکھا ہو کاٹ دیا مائیگروسکوپ میں دیکھا ہو ابھی چیک کرو آپ اگر ڈائرکلی چیک کرو نہیں نہیں یہ سترہ چیک کرو میٹر پہ پہلے ہمیں چیک کرو عادل بھائی واپس مائیگروسکوپ پہ رکھو میٹر میں ہمیں دیکھا ہو کہ ابھی کنیٹ ہے کی نہیں ڈائیوڈ کی ساتھ اگر چیک کرو کنیٹ ہو گیا کی نہیں تو اچھا ہے ڈائیوڈ کی ساتھ تو یہ سرچ کرتے رہتے ہیں جب فون پہ دلہ سرچ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی بتاتے ہیں تو ہم پھر بھی ویڈیو چھنکے ڈائرک ہوتی ہے اچھا یہ کنیٹ ہو گیا چلو آپ پہلے ابھی چیک کرو یہ بھی بھا گئے مذہب کنیٹ ہو گیا تو ابھی چیک کرو اچھا تو پھر میں کڑا ہو کے ان کو سمجھاتا ہو کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے آپ کچھ کہہ رہے تھے اچھا آری بائی ہیلپ کر رہا ہے نا اس کی اور یہ دیکھو الحمدللہ لائٹ آگئی تھوڑا سا کلپنگ تو کرلو نا صحیح ہے زبردہ دیکھاؤ ہمیں اس طرح دیکھاؤ تو لائٹ کا مسئلہ اس کا الحمدللہ وہ ہو گیا حل کیا پاروگرام کر لے گا آپ سایدیوں کے لئے کر لے گا چلو ٹج بھی چیک کر دے تو یہ چھوڑا سا مسئلہ تھا لیکن آپ سایدیوں کے ساتھ شیئر کیا اور یہ بھی سمجھ گئے ان کو بھی اس طرح فون حل ہوتی ہے تو تھوڑا سا خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں ہاں ہاں یہ وارٹ ڈیمیج تھا اس لئے تو دیکھو یہ بھی وارٹ ڈیمیج ہے بارل فون ہمارے ری فیر ہوگا الحمدللہ اور امید ہے آپ ساتھی بھی سمجھ گئے ہوں گے